اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوبیس رجب المرجب کی بابرکت گڑیاں شروع ہو چکی ہیں اور میں کئی دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے وہ مغرب کی ازان کے ساتھ ہی سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے تو چوبیس رجب المرجب منگل کا دن بن رہا ہے اور بہت ہی یہ مجرب وظیفہ آیت کریمہ اور اللہ کریم کے اسماع الحسنہ میں سے ایک نام کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آذر ہوں اللہ کریم تمام مسلمانوں کو ماں بہنوں بیٹیوں کو سلامتیہ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم رجب کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ ہمیں دین دنیا کی عظمتیں عزتیں اور فضیلتیں نصیب فرمائے یاد رکھیں مقاصد کے حل کے لیے آیت کریمہ کے پڑھنے کی طرف اشارہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان عبید میں موجود ہے حدیث شریف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے سورت انبیاء میں ہے وَقَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی کہ جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے غم و مسئبت سے نجات دی اسی طرح ہم اب مومنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں جب وہ صدق و اخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہم سے پناہ مانگتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں جی حوالہ دیں اب اس سے بڑھ کر اور کیا حوالہ ہو سکتا ہے جب قرآن کریم میری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ یونس علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہم مومنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں جو یونس علیہ السلام سے کیا حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں تاریکی میں چالیس دن جناب یونس علیہ السلام موجود رہے اور آپ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے اور اس دعا کا جو ہے دعا آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتو من الظالمین اس دعا کا ورد جاری رکھا تو اللہ کریم نے آپ کو مچھلی کی پیٹ میں زندہ رکھا اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو اس غم و مسیبت سے نجات عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی جو مسلمان بھی اپنی کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے یہ سنن ترمزی شریف کے اندر حدیث موجود ہے تین اغار پانچ سو پانچ حدیث کا نمبر ہے تو اب قرآن و حدیث میں ان کلمات کے ساتھ دعا مانگنا یہ ثابت ہے بزرگان دین کا بھی یہی عمل رہا ہے ہاں خواتین کو چاہیے کہ وہ بیماری کے ایام میں ایام مخصوصہ میں انہیں نہ پڑھیں ان کی تلاوت نہ کریں بلکہ بطور دعا بطور دعا ان کا پڑھنا جائز ہے تو آپ اگر خواتین ایسی ہوں جو ایام مخصوصہ میں سے گزر رہی ہوں تو وہ دعا سمجھ کر اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے تو جی ہاں آپ نے چوبیس رجب المرجب کو بابرکت جو دن ہے آپ نے اس کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دن میں یا رات میں آپ آیاء کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ ایک ہی مجلس میں تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا انتہائی مجرب ہے انتہائی مجرب ہے اگر ممکن ہو سگے تو اس آیت کریمہ کا سوہ لاکھ نکالیں مائے بہنیں بیٹیاں بائی گھروں میں اپنے رزق کے لیے معاملات کے لیے جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں آتے ہمیں رشتے ہمارے بچوں کو نہیں ملتے تو وہ آیت کریمہ کا سوہ لاکھ اپنے گھر میں پڑھیں پھر اللہ سے دعا کریں دیکھنا اللہ کریم کیسے کرم فرماتے ہیں پکیزہ رشتوں سے نوازتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بات اور طرف چلی گئی تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر اپنے عجرے میں یعنی تنہائی میں تاریکی میں بیٹھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مالک کریم آپ پر کیسے کرم فرماتے ہیں جب تین سو تیرہ مرتبہ آپ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے سات سات مرتبہ اور درمیان کے اندر اللہ جللہ شانو سبحانہ و تعالی کا یہ نام یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اس نام کو بھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اپنی آنکھوں میں شرمندگی اپنی آنکھوں میں آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھیں اور اس دعا کا واسطہ پیش کریں کہ یا اللہ تیرا بھی فرمان ہے کہ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں تیرے پیغمبر کا بھی تو حکم ہے کہ جو مسئیبت زدہ غم صدہ تکلیف زدہ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا تو یہی کلمات آپ کہیں دعا میں یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم نے آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنی حاجت تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے کریمہ کرم فرما مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرما آسانیاں فرما تو یقین جانئے کہ جب یہ درد بھری آواز کے ساتھ آپ اپنے رب کریم کو پکاریں گے تو انشاءاللہ میرا رب اتنا کریم ہے اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ ضرور کرم نوازی فرمائے گا اور مجھے اور آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے رزق سے مالہ مال فرمائے گا رجب کی بابرکت گڑیاں اختتام کی جانب ہیں تو خوب ان برکتوں کو اکٹھا کیجئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود اور سلام کے نظرانیں پیش کریے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہمیں خیرے کثیر سے مالہ مال فرمائیں گے شابان المعظم کی بابرکت گڑیاں شروع ہونے والی ہیں اور اس کے وظائف یوٹیوب اسلامی فقہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہے تو ان وظیفوں کو بھی ضرور سننا ہے اپنے اور کرنا ہے کیا پتا اللہ کریم کسی ایک کے صدقے سب کی مشکلات آسان فرما دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ